اسلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے مگنیٹک فلکس مگنیٹک فلکس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں نمبر آف مگنیٹک لائنز پاسنگ تھوڑا سٹن ایریہ ایلیمنٹ اس نوان اس مگنیٹک فلکس اور ریلیشن کے مطابق ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں فائی ایکل ٹو بی ڈاٹ ای مگنیٹک فلکس اسکلر پرڈکٹ آف مگنیٹک انڈکشن اینڈ ویکٹیریا ایس کالڈ مگنیٹک فلکس اب چونکہ یہ ڈاٹ پرڈکٹ ہے اور اس کے پرڈکٹ سے آپ کے پاس ایک سکلر کونٹیٹی حاصل ہو رہی ہے لہٰذا یہاں پہ اس ریلیشن کو ہم اس فارم ملکس کرتے ہیں فائی ایکل ٹو بی اے کاؤس ٹیٹا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ فلکس میکسیمم کب ہوگا اور منیمم کب ہوگا فاریزمپل ہمارے پاس مگنیٹک لائنز ہیں ہاریزنٹل اس کے آگے ہم ایک ایلیمنٹ پلیس کر دیتے ہیں جو کہ پرپینڈکولر پلیس کے جا رہا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ویکٹر ایریا کی ڈائریکشن ہوگی وہ ہمارے پاس سرفیس کا نارمل ہوگا یہ ہمارے پاس بی ہوا یہ آگ پاس اے ہوگا ویکٹر ایریا is a ویکٹر کونٹی whose magnitude is equal to area of the surface and its direction is نارمل to that surface ویکٹر ایریا ہمارے پاس ایک ویکٹر کونٹی ہے جس کی مگنیٹوڈ اس سرفیس کے ایریا کے برابر ہوگی یعنی length into width اور اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی اس سرفیس کا نارمل اس سرفیس کا نارمل just like pointer outward اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ b اور a دونوں آپس میں parallel ہیں تو یہاں پر flux آپ کے پاس بن جائے گا phi is equal to b a cause angle ہمارے پاس کیا بنا zero degree کیونکہ b b x axis میں ہے a b x axis میں ہے دونوں parallel ہوئے angle zero degree اور cause zero is equal to one phi is equal to b a into one تو یہ phi is equal to b a آجے گا اور یہ flux آپ کے پاس کیا ہوگا maximum ہوگا اب ہمارے پاس minimum flux کب ہوگا اس کو دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس element کو ہم place کر دیتے ہیں magnetic field کے parallel اب اس surface کا normal کیا ہوگا upward تو دونوں کے درمیان angle 90 degree ہوگا تو اب آپ کے پاس flux phi is equal to b a cause theta phi is equal to b a cause 90 degree phi is equal to to b a cause 90 is equal to zero تو product آپ کے پاس کیا بن دے گا zero اور یہ flux آپ کے پاس کیا ہوگا minimum ہوگا اور اگر ہمارے پاس کوئی angle بنا رہا ہے vector element vector a here is making an angle theta with the magnetic lines then the flux phi is equal to b a cause theta تو جو angle ہوگا آپ وہ یہاں پہ put کر دیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس magnetic flux آجے گا اور magnetic flux کا جو ہمارے پاس unit ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ویبر unit of magnetic flux یہ magnetic induction کا unit tesla vector area کا meter square اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ویبر اور یہاں پر magnetic induction کے unit کو بھی آپ اس کے unit لے سکتے ہیں b is equal to phi over a تو یہاں پر tesla جو کہ equal ہوگا ویبر پر میٹر سکیر تو یہ ہمارے پاس اس کا unit بنا flux کا ویبر جو کہ tesla into میٹر سکیر کے برابر ہے اور اگر ہم دیتے ہیں کہ magnetic induction کا تو tesla is equal to ویبر پر میٹر سکیر اور اس کو اگر ہم main اس کی relation ڈیرائیب کرتے ہیں تو ہم لوگ نے پڑھا تھا فورس اگر اگر خورتی کنڈکٹر مویر کیا پڑھا فورس اگر فورس اگر کوئی اگر خورتی بی اور اسی ریلیشن سے بی کیا ریلیشن ڈیرائیب کیا تھا بی اگر 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 یہاں پر مویر اگر انڈکشن کا یونٹ ٹیسلا تھا فورس کا یونٹ نیوٹن ہے اور کرنٹ کا ایمپیئر تو پر ایمپیئر ہو جائے گا اور لنڈ کا ہمارے پاس یونٹ ہے میٹر تو یہ بن جائے گا پر میٹر تو ٹیسلا از اکل ٹو نیوٹن پر ایمپیئر پر میٹر اور ابھی جیسے کہ ہم لوگ نے پڑھا کہ فائز اکل ٹو بی اے کے برابر ہے تو یہاں پہ بی کی یونٹ ہم نے ڈرائی کر لیا نیوٹن پر ایمپیئر پر میٹر نیوٹن پر ایمپیئر پر میٹر اور ایریہ کا میٹر سکیئر اور اس سے ہمارے پاس بن جائے گا نیوٹن میٹر پر ایمپیئر یہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا ویبر کے برابر ہوگا یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سو ٹاپک تھا مگنیٹک فلکس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ